راجستان کی نگر ویدھان سبہ سیٹ سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کانگریز کے واجب علی اس وقت آگے چل رہے ہیں جواہر لال سنگھ جو بی جے پی کے ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے راجستان ویدھان سبہ چناؤں دو ہزاکتے اس کے تحت پچیس نومبر کو ہوئی ووٹنگ کے بعد اب ریجلٹ کا انتجار کیا جا رہا ہے دو ہزاکتے اس کے ویدھان سبہ چناؤں میں نگر میں اسی پوائنٹ جیرو پوائنٹ آٹھ پرتیشت متدان ہوا تو اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے نگر ویدھان سبہ سیٹ جو بھدپر جلے میں آتی ہے یہاں سے کانگریز کے واجب علی کافی آگے چل رہے ہیں جس سے شروعاتی رجانوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کانگریز واجب علی اس بار بھی اس سیٹ سے جیت درج کریں گے دوہزار اٹھارہ میں بھی اس سیٹ سے واجب علی نے جیت درج کی تھی اور اس بار بھی جس طرح سے شروعاتی رجان آ رہی ہیں تو وہ جیتتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ واجب علی نے جو کام کیا ہے اپنے چھیتر میں اس کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے واجب علی جو ایک شکشت اور یوہ نیتا ہے اور کانگریز میں ان کی ایک اچھی جگہ ہے تو اس بار بھی وہ جیت کی اور آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بی جے پی کے جوہاز سنگھ بیڈم میدان میں ہیں جو ان کے خلاف ہیں وہ اس وقت کافی ان سے پیچھے رہ گئے ہیں